اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آپ نے کوشش کہنا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ میں نے جس طرح اپنا چینل بنایا اور اس کو منٹائز کرایا لیس ان تری منس میں تو آپ کو انشاءاللہ سے ضرور فائدہ ہوگا آج جب میں سب آٹھا ہوں تو میرے پاس یہ ایمیل آئیوی تھی چار بچ کے دو منٹ پہ اور میرا جو چینل ہے وہ منٹائز ہو چکا تھا میں نے چینل کریٹ کیا تھا اپنا نو جولائے دوہزر بائیس کو اور میں نے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی جب ویوز اس پہ نہیں آتے ہیں تو سب سے پہلا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ گھبرائیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ویوز نہیں آتے سٹارٹنگ میں بہت پرولم ہوتی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہو تو اپنا سوشل سرکل میں اپنی فیملی ممبرز میں کہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں لوگ تو فیملی ممبرز آپ کے سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا سوشل سرکل میں کہتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کی کٹنی مانگ لی ہے اور وہ بھی فریب ہیں تو لوگ جو ہے وہ بہت آوائیڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ایڈونٹ نو کہ ہماری قوم میں کیوں یہ ایشو ہے کہ وہ سگنل پر چلتے ہوئے کسی کو بھیگ تو دے دیں گے لیکن اگر کوئی چاہے گا محنت کر کے کچھ کمانا تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ بہت انفورچنیٹ ہے اور یہ میں نے بہت فیس کیا میں نے کچھ دس ہزار لوگوں کو جو ہے وہ تقیباً ریکویسٹ کی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور تو بی ویری ہنیس دس ہزار لوگوں میں سے صرف سو لوگوں نے میکسیم چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور کافی سارے لوگوں نے بلوگ بھی کیا کہ میں ریکویسٹ کر رہا تھا خیر یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے آپ کی تو آپ نے صرف گھبرانہ نہیں ہوتا اور حمد رکھنی ہوتی ہے تو چیزیں آپ کی ایسا ایسا بہتر ہوتی ہیں خیر یہ مجھے ایمیل آئی اور ایک یوٹیوبر کے لئے سبسکر خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا چینل مونیٹائز ہو گئے آپ کوشش کہنے کے ویڈیو کو اند تک دیکھیں میں آپ کو چینل یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو جو ہے یوٹیوب سٹوڈیو اپن کرتے ہیں اچھا چینل مونیٹائزیشن کے لیے سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کے فور تھاؤزن وچ ٹائم کا جو وچ ٹائم آرز جو ہیں وہ لاسٹ تری سکسٹی فائو ڈیز میں پورے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہو جانا تو اچھی بات ہے لیکن نوملی اس میں کافی ٹائم لگتا ہے بکاوز شروع میں آپ کے ویوز نہیں آتے ویوز کم آئیں گے تو آپ کے وچ ٹائم وچ ٹائم انکریز نہیں ہوگا اس طرقے سے اس طرقے سے اس طرقے سے ہونا چاہیے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ طریقے کار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی اویل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنا کہ اس کو آگینک طریقے سے پورا کرنا بکاوز جب یوٹیوب اچھا جب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے اس کے جب مونٹائزیشن ٹائپ پہ جاتے ہیں مونٹائزیشن ٹائپ پہ جو ڈالر کے سائن بنا ہوا تو اس طرح کا وہ وہاں پہ کچھ شور ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کو یوٹیوب گائیڈ بھی کرتے کس طرح سے آپ نے کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈز لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ ملے گی اور یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں جب میں نے چینل بنایا تھا تو مجھے کافی سارے لوگوں میں نے جب ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی تو مجھے کافی سارے دوستوں نے جاننے باروں نے کہا کہ آپ جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی ہیں تو اس طرح سب کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا بٹ میں نے یوٹیوب جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو اچھے سے پڑھا اور کافی سارے اس پر ریسرچ کی تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یوٹیوب یہ چاہتا ہے کہ آپ نئے ویورز کو کانٹنٹ وہ دیں جو کچھ نیا ہو جس میں کچھ ویڈیو ایڈیشن ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو اٹھا کر ڈالیں تو یوٹیوب آپ کا چینل موریٹرز نہیں کرے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے بہت سارے لوگ میز گائیڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس پر میں نے کافی سارے ویڈیوز دیکھی کیونکہ جب آپ یوٹیوب پر نئے ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کی ویڈیوز کو جا کے دیکھ اور اس سے سیکھ نئے کوشش کر ہوتے ہیں بہت آپ کو کافی سارے لوگ میز گائیڈ بھی کر رہے ہیں خیر مجھے یہ ایڈیو ہو کہ آپ جتنا زیادہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے لائک آپ نے ضرور نہیں میرا چینل ہے تو میں نے اس کو ریال اسٹیٹ اور ریویو سیکشن بڑی سائیڈ پر رکھ تو میں نے یہاں پہ جب آپ میرے چینل پہ دیکھیں جا کے وڈیو تو میں نے ڈیفرنٹ کٹیگریز کی وڈیو ڈالی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ آرڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہماری ایک سیلیکٹڈ آرڈینس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ فار ایئر وائن نیوز دیکھتے ہیں تو ایئر وائن نیوز کے اوپر صرف آپ نیوز نہیں ملتی آپ کو کومیڈی شورز بھی ملتے ہیں آپ سپورٹس ٹائم بھی ہوتا ہے اور ڈیبیٹ بھی ہوتی ہیں پوزیٹکل ڈیبیٹ کا ہے ٹھیک ہے تو آپ آبیس لی کوکنگ کے لائوہ کچھ نہیں ڈال سکتے نا اس کے اوپر اب ایسا تو نہیں ہو کہ کوکنگ کی چینل کے اوپر کوئی ٹیکنیکل ویڈیوز دار لو یا ٹیکنیکل چینل بنا کے وہ کوکنگ کی ویڈیوز دار لو بٹ آپ کوششش کریں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ اس والی سائٹ پہ کام کریں تو اب واپس آتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو کی طرف تو جب آپ کو چینل مونیٹائز ہو جائے گا آپ نے اس کے بعد یہ پلے بٹن بنا ہو ہے یہاں پہ جانا ہے سیکنڈ نمبر پہ اور اس کو ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنی بھی وڈیوز آپ نے اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ کا content جو ہے وہ اس پہ آج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میری ساری وڈیوز کے اوپر منٹیزشن اب آنے چکے ٹھیک ہے تو جو شورٹ وڈیوز ہوتی ہیں آپ کی وہ انیلیجیبل ہوتی ہیں منٹیزشن کے لیے ابھی تک کے لیے بٹ گوئنگ فارورڈ امید ہے کہ یوٹیوب جو اس پہ بھی کام کر رہا ہے کہ شورٹ وڈیوز کے پر بھی آپ ایڈ سلیں گے اور اس پہ ایک چیک باکس ہے آپ نے اس کو چیک کر گنا ہے اس کے بعد اوپر آئے گا سلیکٹ آل کا آپ سلیکٹ آل کرنا ہے تو آپ کے بعد ایڈ لکھ ہوا اس پہ جانا ہے اور منٹیزشن کے ٹیپ پہ جانا ٹھیک ہے جب منٹیزشن کے ٹیپ پہ جائیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ دکھے گا منٹیزشن آن کرنے گا یہاں پہ یہ آپ آرہا ہے ٹھیک ہے آن اور آف آپ چاہیں تو اپنی ساری ویڈیوز کے اوپر منٹیزشن آف کر سکتے ہیں چاہیں تو آن کر سکتے ہیں جب یہ آپ نے کر لیا سلیکٹ اس کے اپڈیٹ ویڈیوز کو آپ ٹچ کریں گے جیسے کریں گے سلیکٹ تو آپ کی ساری ویڈیوز کے منٹیزشن آٹومیٹک آن ہو جاتی ہے اور یہ تقیباً کوئی 30 to 60 سیکنڈ میں یہ ساری آن کر چکے ہوں اس لئے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو آن کر سکتے منٹیزشن کے بعد تو اگین میں ریکویس یہی کروں گا جو نیو یوٹیوبرز ہیں لائک می میں نے جب چینل سٹارٹ کیا اور مجھے کوئی تین مہین تقریباً لگے ہیں تین مہین سے بھی کم ٹائم اور میرے چینل مانٹیز اور ٹوٹل چار دن اور دس گھنٹے تک میرے چینل مانٹیز ہو گیا انڈر ریویو جا کے ساری چیز ہیں کم ٹوئی اور میں پر ایمیل آگئی تو کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسس نہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے شروع میں آپ کو مشکل ہوتی ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیکنکس ہوتی اپنا واش ٹائم پورا کرنے کے لیے اور سبسکرائبر کین کرنے کے لیے تو آپ کوشش کہیں کہ اپنا چینل کو مانٹیز کریں ایکچولی ہوتا یہ کہ جب چینل آپ مانٹیز ہوگی تو آپ پتا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو سے میری ارنننگ ہوگی اور آپ اس پر زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں بج جب چینل مانٹیز نہیں ہوتا تو آپ اس کشم میں ہوتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا میرا چینل مانٹیز نہیں ہوا اگر تو پھر کیا ہوگا تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب آپ کا چینل مانٹیز ہو جاتا تو آپ ایفرٹ اپنی ڈال سکتے ہیں تو کوشش کہنا کہ آپ پرشان نہیں ہو سٹارٹنگ میں مجھ سے کسی بھی کسم کی ہیلپ کسی کو چاہیی ہو اگر کسی کو چینل اپنا پروموٹ کرانا ہو کمیونیٹی ٹیب میں اپنی چینل کا لنک لگوانا ہو تو میں فیڈیو آف اچھے کام میں اس کو سپورٹ نہ کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو کسی کو بھی اپنا چینل مونیٹیز کرانا ہو آپ مجھے انسٹا با میسج کر سکتے ہیں میرے انسٹا ایڈی بھی دسکرپشن میں لکھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ مجھے چینل کے ویڈیوز کے گروہ اچھے نیت سے اور اچھا کانٹن بنا رہے ان کے چینل نہیں مونیٹیز ہو رہے اگر کوئی ایشو فیس کر رہے تو چاہے تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے اینڈ سے جو چیزیں میں نے سیکھ ہی ہیں وہ ان تک ضرور پہنچھ ہوں میں اپنی ویڈیوز اللہ حافظ